ہلو دوستو نمشکار آداب میں ڈاکٹر عمر خان آج آپ کے سامنے پھر ایک نئے کیس کے ساتھ ہوں پوری ٹیم کے ساتھ ہوں کس طریقے سے ایک دم کیس کو ہم دیکھتے ہیں کیا چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم یہ پتا چلے کیا بیماری ہے اس ساری بارکیاں میں بتاؤں گا آپ کو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک اور شیئر کیجئے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیس الگڑے پہ آئے ہوا ہے یہ کیس اسپتال پہ آئے ہوا کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اب میں آپ کے سامنے بتا ہوں تو سب سے پہلے کسان سے ہسٹیل ہوں گے یہ بتائیں گے یہ کب کی بیائی ہے کب سے ہیٹ مائی کب اس نے بچہ کب دیا ہے چار مینے گریب ہوگا اب آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ بھینس آپ کی ہیٹ میں ہے بیٹھتی ہے تو توڑا ڈالتی ہے رم بھانا چلانے کے لکشن آئے اس کو بولتے ہیں اگر کوئی بھینس توڑا ڈالتی ہے پتلا توڑا ڈالتی ہے اور تین چار مہینے کی بیائی ہے توڑا ایسا ہونا چاہیے تو آپ یہ سمجھ لو کہ یہ ہیٹ میں ہے لیکن کونسی ہیٹ میں ہے سائلنٹ ہیٹ میں ہے یہ اب سائلنٹ ہیٹ میں ہے تو کیسے پہچان ہوگا اس کو کسان نے تو بتا دیا پانی دیا ہے لیکن آپ کیسے بتاؤں گے تو سب سے پہلے اس کی پوچھ پکڑوں گے ایسے کر کے اور اس کا یونی دور کو پہنے کے لکھے ہیں کلو جب میں نے لکھا ہے یہ یونی دور پہنے کے لکھے ہیں یہ یہ ملکل ریڈ اس لال پڑا ہے یہ اور اس میں کبھی کبھی اس میں توڑا بھی بھرا رہتا ہے یہ یہ تم نے کسی نہیں بتایا دوسرا لکشن دیکھئے آپ جب آپ پھینس کو دیکھو گے تو اس کے تھنوں میں پسہ ہوگا دودھ ہوگا یہ تھن بلکل بھی ایسے سکو ہوئے سے مرجھا ہوئے سے تھن ہوتے ہیں آم توڑ سے میں اس کا دودھ نکالنے کے بعد جب دودھ نکالنے کے بعد مرجھا ہوئے تھن نہیں ہے تھنوں میں لگ رہا ہے ہرے بارے تھن ہے جیسے اس کے دکھائیں دے رہے دیکھئے یہ دوک کے آنا ڈاک کے آنا ڈاک کے آنا ڈاک کے آنا انگلیش میں کیا بھول ہے اس کو اس کے تھنوں میں دودھ آجنا لیٹ ڈاؤن ہوتا رہے نا صبح تر شاب تر لگنا چاہیے یہ یہ دیکھ رہا بھئی ہاں یہ تم لوگ سب ہیدھر آو نا جو ٹریننگ لینے والے ہیدھر کو آو نا تمہیں دکھائی دیکھیں کہ کون کو ٹریننگ لے رہا ہے یہ دوک کے پہلا لکشن کیا بتایا ایسا ہے کھول کے دیکھو گے کسان سے پوچھو گے اور اس کے بعد اس کے دوک کے دیکھو گے اور کسان سے ایک بات اور پوچھو گے کہ اس کا دودھ کا کیا ہوا اگر بڑھیا ہیٹ میں ہے جو دودھ پہ بھی فرق پڑے گا دودھ پھوک جاگا دودھ چل جاگا کسی کسی بحث میں سارے بحث میں نہیں کہیں کہ ہی ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کے پھر بھی ہمیں تسللی نہیں ہو رہے کہ یہ ہیٹ میں ہے پھر ہم کیا کریں گے پر ریکٹل ہاتھ ڈالیں گے گوبر کی جگہ سے ہٹ ڈالیں گے اور پھر کیا پکڑیں گے یوٹرس کو پکڑیں گے یوٹرس کا کونسا بھاگ پکڑیں گے بڑی آف ڈالیں جو شو کا پارٹس اسے پکڑنے کے بعد ایسے اٹھائیں گے اس کے بعد ہم گن یہاں سے لے کے جائیں گے جب گن اتنی اندر تک چلی جائے گی تب ہم اس میں ایک سری لگا کر اس کو نکالنے کے بعد اس کا ہم پانی کھچ کے دیکھیں گے اگر پانی کھچنے کے بعد نکالنے کے بعد تو اس کو ایسے کریں گے اوپر سے نیچے تک کول آ رہی ہے صاحب کار دے اوپر سے نیچے تک اگر لار بن جائے اگر لار بن جائے اور لار نہیں گرے مطلب اگر ہنگے ہنگا رہے تو ہیٹ بڑیا نہیں ہے اور اگر نیچے تک چلتا چلے جائے بہترین ہیٹ ہے پھر ہم اس میں ایک چیز اور دیکھا کہ کچھ ہی کا نام کیا ہے بلکل ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے بلکل صاف اور سترا وہ توڑا ہونا چاہیے اگر وہ گندہ ہے تو ہم اس میں بیچ نہیں رکے رہیں گے اگر آپ نے صحیح اس میں بیچ گیر دیا تب نہیں رکے گی چو نہیں رکے گی انفیکشن ہے جب اس میں بیٹ آ لگا تو انفیکشن ہو جائے اس میں جو ڈالتے ہیں یہ والا جو حصہ گول والا جو چھکنا والا ہے اس کو اے آئی سید کے دو پارڈ ہوتے ہیں ایک پارڈ ایک پارڈ ایک پارڈ ایک پارڈ یہ چھکنا والا حصہ ہے بلکل چھکنا ہے گول ہے اس کو ہم اندر لے جاتے ہیں اور اس کی مدد سے ہم تو اس کو ایسی ڈال دیں گے کیونکہ ہم تو ایکسپارڈ ہیں لیکن تمہارے بس کی بات یہ نہیں ہے ہم ایسی ڈال دیتے ہیں اس میں آپ کو ایسی ڈالو گے ایک ہاتھ میں آپ گلپ چڑھو گے گلپ چڑھو گے اور اس کے بعد آپ اسے پکڑو آج تمہارا یہ ہی مکمل کر دی گئی اس طریقے سے ہیٹ کو چیک کرو وہ نوک بنانی ہے اور جو آپ نے لوگریٹ لگایا ہلکا سا لوگریٹ یہاں لگا ہو گیا اور پھر ایسے کر کے آپ یہ اور دھیرے سے ہاتھ ڈال دیں گے یہ اس کی ترقیب ہے ہاتھ ڈال دیں گے اب ہاتھ چلا گیا تو ہاتھ آپ جب بھی چیک کریں گے تو ہاتھ آپ کو بہت اندر تک نہیں رہا گا کیوں ہاتھ بہت اندر تک چلی لے جانا پہلے گوبر صاحب کریں گے اور گوبر کی وجہ تو ایک الگ ہے ہاتھ اتنا دیں گوبر صاحب کریں گے چونکہ ہم اس وقت اس کی پیڈی نہیں کر رہے جب ہم پیڈی کریں گے تب تو ہم ہاتھ باہر لے جاگے ہمیں پتہ ہے یہ این پی ہے نون پیگنٹ ہے آج تک یہ نہیں نکر آئی ہے تو اس کی یوٹرس اس وقت نورمل سائز کی ہوگی اور اس کی یوٹرس پہلے بک میں ہوگی اسی حصے ہوگی اس حصے سے آگے تب جاتی ہے جب یوٹرس کے اندر بچے پہنچ جاتا ہے جب آگے پہنچتی ہے تو اس کو اندر نہیں ڈالنا ہاتھ ہاتھ صرف اتنا ہی ڈالو گے تب ہی بجائے جاگا یہ کہ نئے بچے کیا کرتے ہیں ہاتھ میں سامنا مل نہیں ہاتھ ہی اور یہ میرے ہاتھ میں اب یہ پھولی ہے نہیں پھولی دیکھنا پڑتا ہے اس کے موہ پہ بھائی صاحب ایسے ہاتھ یہ موہ ملی ہے آپ کو مل گئی ہاتھ مل گئے اس کے آگے چلوک ہاتھ مل گئے مل گئے اب یہ ہاتھ دونوں ہاتھ ہاتھ ہیں سوفٹ نہیں ہے اگر یہ سوفٹ ہوتے تو یہ پرینٹ ہوتی یہی پہچان ہوتی ہے سوفٹ کی اب یہ آپ کے سامنے ڈاکٹر للت پٹیل دیکھ رہے تھے ڈاکٹر للت پٹیل کاف ہی ایکسپارٹ ہو چکے ہیں بہت بڑی طریقے سے یہ سارے کام کر رہے ہیں اب ڈاکٹر انکت پٹیل اس میں دیکھئے پوری طریقے سے یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیسے کہاں کیا ان کو یوٹرس نہیں ملے یہ ہس رہے ہیں بڑا مجھا لے رہے ہیں اب میں ان کو بتاؤں گا کہ یوٹرس کو کیسے فیل کیا جاتا ہے کیونکہ انکت پٹیل بھی کافی سمجھدار ہیں ڈاکٹر للت بھی ڈاکٹر للت بھی لیکن پریکٹریکلی ان کو نولید دینا بہت جوری ہے للت پٹیل کو یوٹرس اور ہون سب ہاتھ آگئے تھے لیکن انکت پٹیل کے لیے مجھے اب ان کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ اندر ڈالنا پڑا رہا ہے ان کو یوٹرس اور دون ہون میں فیل کرا رہا ہوں دیکھئے کتنے بڑی طریقے سے ہنسے لگے ہیں خوش ہو گئے میرا عدیش ہے کہ کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی لڑکا کوئی بھی بچہ اگر کوئی چیز سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو پورے دل سے سکھا جائے جب وہ فیل میں جائے کوئی کام کرے تو اس کا آتھ وسواس کافی بڑا ہو یہ مسٹر پال ہے یہ دیکھ رہے ہیں پوری طریقے سے یوٹرس کو پکڑ رہے ہیں فیل کر رہے ہیں دونوں ہون دیکھ رہے ہیں انہوں نے ہامی بھری یہ تو مسٹر انکت پٹیل نہیں ہے یہ تو مسٹر نئے والے ساتھی ہمارے ہیں جن کا نام کیا ہے ہدایت علی ہے ہدایت علی نے یہ دیکھا اور ہدایت علی نے بتا دیا ہے یہ مسٹر آشیش ہے یہ اس کو دیکھ رہے ایک ایک کر کے سب کا ہاتھ دلوائے جائے گا یہ بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے نورمل ایٹرس کو دیکھیں گے کہ جو ہیٹ میں آئی ہے وہ ایٹرس کیسی دکھائی دے گی یہ کہنے لگے کہ مجھے بھی پتا چل گیا اور یہ اب آپ کے سامنے مسٹر چندن ہے اور چندن ہاتھ ڈال رہے ہیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کہاں یہ بھی سر ہلا گیا جوٹ سے کہیں گے چونکہ ان کو بھی چیزیں آتی ہیں سب لوگ کو ٹریننگ دے دی گئی ہے سب لوگ کو بتا دیا گیا ہے اور میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ فیلڈ میں اتریں تو اچھے طریقے سے اچھی تیاری کے ساتھ اتریں یہ لگنا چاہیے کہ آپ کو کچھ آتا ہے آپ کا آتھ وسواس بڑا ہونا چاہیے یہ مسٹر یوگندر پال ہے یہ ساری چیزیں میں بتاتا رہتا ہوں کرتا رہتا ہوں اور آپ لوگ کو بھی انچی کو جانکاری ہونی چاہیے یہ شیفل بھائی آ رہے ہیں یہ بھی دیکھیں گے بہت ہی خوش ہیں خوش مجاج ہیں بہت ہنش رہے ہیں بہت خوش ہو رہے ہیں انہوں نے بھی ہاتھ اندر ڈال دیا یہ بھی اب یوٹرس کو فیل کریں گے یوٹرس فیل ہونے کے بعد یہ بڑے خوش ہو جائیں گے ایک ایک چیز میں نے آپ کو کھول کے بتا دی ہے ڈیلی میں کچھ نہ کچھ آپ کو لے کر آتا ہوں بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں آپ اسی طریقے سے دیکھتے رہیے گا بہت بہت شکریہ دھنے بات